السلام علیکم بٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چپٹر نمبر ٹویلپ میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر ٹویلپ کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے لوب کنسٹرکٹس یعنی لوب کیا ہے واتیز ای لوب ٹھیک ہے اور لوب کا استعمال کیا ہے لوب کا پرپس کیا ہے اس کا سائنٹ ٹیکس کیا ہے کتنی ٹائپس کے لوبز ہیں ان کا سائنٹ ٹیکس کیا ہے فلو چارٹ کیا ہے پھر ان کی اگزیمپلز ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو لوب بیسیکلی ایک سٹیٹمنٹ کو ایک سے زیادہ دفعہ ایگزی کیوٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ایک سٹیٹمنٹ کو سکرین کے اوپر فار اگزیمپل آپ لکھتے ہیں کہ آپ لکھ دیتے ہیں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے آپ کہہ دیں کہ پرنٹ ایف ٹھیک ہے می نیم اس علی ٹھیک ہے یہ فار اگزیمپل آپ نے ایک سٹیٹمنٹ لکھ دی اس سٹیٹمنٹ کو مور دن ون ایک سے زیادہ دفعہ سکرین کے اوپر اگزی کیوٹ کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں لوب استعمال کرتے ہیں لوب کا نام آئیٹریٹیو سٹرکچر بھی ہے آئیٹریٹیو سٹرکچر بھی بولتے ہیں ریپی تیٹیو سٹرکچر بھی اس کو بولتے ہیں لوب بھی اس کو بولتے ہیں تو اس کے دو تین جو ہیں وہ نام ہے ٹھیک ہے تو loop بسیکلی کسی بھی statement کو ایک سے زیادہ دفعہ execute کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ہم اس میں condition لگاتے ہیں اور پھر وہ ہم اس کے statement کو ایک سے زیادہ دفعہ execute کرتے ہیں loop structure بار بار کسی statement کو screen کے اوپر ایک سے زیادہ دفعہ print کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کہتا ہے a statement are a set of statement ایک یا ایک سے زیادہ statement statement that is executed repeatedly جن کو بار بار execute کرنا کیا جاتا ہے is known as loop the structure that repeats a statement is known as iterative structure جو ایک statement کو بار بار repeat کرتا ہے اسے ہم iterative structure یا loop structure بولتے ہیں looping structure بھی بولتے ہیں loops are basically used for two purposes دو مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک تو values کو کیا کرنے کے لئے بار بار repeat کرنے کے لئے اور دوسرا math میں اگر آئیں تو آپ sequence میں آپ کہہ دیں کہ ایک سے دس تک نمبر print کرنے ایک سے سو تک نمبر print کرنے تو وہ sequence میں value کو print کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے to execute a statement or number of statement for specified number of time یعنی خاص مہدو خاص نمبر تک specified number of time یعنی خاص نمبر تک کسی یعنی پانچ دفعہ دس دفعہ چھ دفعہ آٹھ دفعہ بیس دفعہ کسی statement یا زیادہ ایک یا ایک یا ایک سے زیادہ statement کو execute کرنے کے لئے جو ہے ہم loop کو استعمال کرتے ہیں for example user میں display his name on a screen ten time یہ جیسے میں نے کہا my name is اس کو میں بار بار repeat کر رہا ہوں تو اس کے لئے مجھے loop لگانا پڑے گا یہ ایک statement ہے تو اس purpose کے لئے دوسرا تھا use a sequence of value for example sequence میں value کو بار بار repeat کرنے کے لئے for example a user may display display a set of natural numbers from one to ten ٹھیک ہے تو دو طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو تین type اس میں ہیں while loop do while loop for loop جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس statement کو ایک سے زیادہ دفعہ کیسے سکرین پر print کر سکتے ہیں by using while loop do while loop for loop ٹھیک ہے تو سب سے پہلا loop جو ہے وہ آپ کے پاس while loop ہے ٹھیک ہے تو جب ہم while loop کی بات کرتے ہیں تو while loop میں condition جو ہے وہ first ہوتی ہے first پہ کیا ہوتا ہے جی condition ہوتی ہے condition جو ہے وہ پہلے چیک آتی ہے condition کے نیچے آپ کے پاس کیا آتی ہے statement آتی ہے اور یہ statement کب execute ہوں گی when condition جو ہوگی جب true ہوگی تب یہ statement execute ہوں گی اگر condition فالس ہو جائے گی تو یہ statement ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے یہ کیا ہو جائیں گی skip ہو جائیں گی تو while loop میں condition جو ہے وہ پہلے آئے گی اور statement جو ہے وہ بعد میں آئیں گی ٹھیک ہے تو while loop جو ہے وہ سانسا ایک loop ہے ٹائپس میں loop کی ٹائپس میں پہلا جو loop ہے اسے ہم while loop کے نام سے جانتے ہیں اس کا sign text ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس لگانے کا طریقہ ہے یعنی while ٹھیک ہے اور پھر آپ کی جو ہے آپ condition بول لیں یا expression بول لیں یہاں پہ جو ہے آپ کی condition ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد جو بھی آپ کی statement ہے وہ آ جائے گی ایک اور اگر آپ کے پاس بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کی body start ہوتی ہے چلیں یہیں پہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ sign text کہہ کہ ایک statement ہے تو پھر while condition اور statement اور اگر آپ کے پاس statement number زیادہ ہیں تو while کی body start ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس if کی body start ہوتی ہے تو آپ اس میں n number تک statement کیا کر سکتے ہیں print کروا سکتے ہیں تو یہ while loop کا sign text ہے while loop کسی statement کو بار بار repeat کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے while loop is a simplest loop see language the loop execute one or more statements while the given condition remains true اتنی دیر تک ان کو screen کے اوپر ایٹریشن کیا ہے true ہے اچھا it is useful where the number of iteration is not known in advance جن میں number of iteration ناؤن نہ ہو تو دو type basic اگر loop کی بات کریں یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آگی کہ loop کو دو categorize کی جاتا ہے counter control loop اور essential loop ٹھیک ہے تو counter control loop میں ایسا loop ہوتا ہے اس میں کہہ رہا where the number of iteration is not noun تو یہ essential میں آئے گا ٹھیک ہے جس میں یہ نہیں پتا کہ کتنی آئیٹریشن ہوں گی ٹھیک ہے تو counter control loop کیا ہوتا ہے ایسا loop ہوتا ہے جس میں number of iteration کا پتا ہوتا ہے یعنی پانچ دفعہ دس دفعہ جس میں number of iteration کا ہمیں پتا اسے ہم بولتے ہیں counter control loop ٹھیک ہے اور جس میں number of iteration کا ہمیں پتا نہ ہو تو اس time ہم بول دیں گے essential loop ٹھیک ہے یہ essential loop سمجھا گی بیٹا بات کی تو دو counter control loop میں number of iteration پہلے سے پتا ہوتی ہیں بٹی essential loop میں number of iteration پتا نہیں ہوتی ہے تو اس time یہ جو while loop essential loop کی بات کر رہا ہے تو یہ اس کا sign text condition the condition is given an relational expression وہ آپ کے پاس وہی relational logical expression greater than less than equal to not equal to mostly greater than کا یا less than کا use ہوتا ہے equal to کا not equal to کا it control the iteration of the loop یہ condition جو ہے loop کو چلانے کا جو جتنی بھی جتنی دفعہ چلے گا وہ اسی condition میں ہوتا ہے the statement is executed only if اتنی دیر تک statement execute ہوں گی if the given condition true اگر true ہے if the condition is false اور اگر condition false ہو جائے گی تو پھر screen کے اوپر کوئی statement execute نہیں ہوگی جیسے کہ اس کے sign text میں بتایا گیا اگر یہ condition false ہو جاتی ہے تو یہ statement skip ہو جائے گی execute نہیں اگر یہ statement true ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس condition true ہوتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس statement بھی execute ہوگی ایسے ہی نیچے والے میں ہے اگر condition آپ کی true ہے تو پھر آپ کی ساری statement execute اگر false ہے تو see the loop body سے باہر جائے گا loop کے body کے اندر جائے نہیں نہیں تو condition پہلے evaluate ہوتی ہے تو آگے ہم اس کی بات کریں تو آپ کو اس کی working بتا رہا ہے وہی والی بات کہ condition evaluated first if true the control enter in the body of the loop and execute all the statement otherwise skip کر جائے گا اور کوئی statement execute نہیں ہوگی flow chart میں بھی یہ بتا رہا ہے اگر آپ غور کریں تو flow chart میں بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ condition true then آپ کی loop body میں جائے گا اور condition کو بار بار چیک کرے گا statement کو print کرتا رہے گا لیکن condition فالس ہے تو بھر بھر نکل جائے گا اگر ہم اس پہ بات کریں تو ایک سیمپل سا جو آج ایک پروگرام ہم دیکھتے ہیں سیمپل سا وہ کہتا ہے write a program that display پاکستان پاکستان display کریں far five time using loop وائل loop دیکھے میں نے ادھر لکھا تھا print my name is علی وہی والی بات ہے یہ تو اس وقت کیا ہے یہ ہے اور ہم نے کدھر تک لے کے جانا ہے five time تک لے کے جانا تو statement سے تین چیزیں نکال what is write a program that display output ہمارے پاس یہ ہے ہماری output ہے ہم نے display کرانا five time کتنے time تک five time تک تو یہ ہماری کیا ہوگی condition ہوگی کے لیے integer variable ہم نے لے لیا and اور and چونکہ one سے start ہو رہا تو and initialize کر دیا one سے clear screen while and less than is equal to 5 یعنی اتنی دیر تک کام کرتا رہے جب تک یہ less than equal to 5 پاکستان slash and output نئی line پہ دانے کے لیے and plus plus اس ساری ورکنگ کو سمجھ دیں first time n کی value کیا تھی 1 تو 1 less than equal to 5 yes true ہو گیا 1 چھوٹا ہے پانچ سے تو پاکستان ایک دفعہ سگرین پہ آگیا نیچے n پلس 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 آپ نے پتہ یون ری اپریٹر سنگل ویری تو n کی ویل ون پلس پلس کا مطلب ہے ایک اور کا زافہ کر دو تو 1 پلس 1 اب آپ کے پاس 2 ہو جائے گی اوپر جائے پھر سے condition evaluate کرے n کی ویل ٹائم پورے ایک statement جب تک یہ condition true تھی اتنی دیر تک سگرین کے اوپر ایک statement جو ہے وہ print ہوئی نظر آ رہی ہے نیچے explanation میں بھی وہ یہ کہ رہا ہے کہ loop control variable ہے ٹھیک ہے کتنی دفعہ ہو رہی ہیں یہ ساری بات جیسے میں نے آپ بتائی نیچے بھی ڈیکھی ہوئی ہیں آج کی اتنا ہی اللہ حافظ کل انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ ملتے